سورة الفلق اور سورة الناس دونوں سورتیں معوزتین کہلاتی ہیں معوزتین کا مطلب وہ سورتیں جنہیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کی جاتی ہے انسان اس دنیا میں ترہ ترہ کے خطرات سے گھرا ہوا ہے پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے کچھ باہر کیا ہے کچھ اپنے اندر کی کہیں ہمیں بسوسے آتے ہیں کہیں شیطان ہمارے پیچھے ہیں کہیں نفس کا شر ہے اور کہیں باہر کی دنیا کے شر ہیں ان سب سے بچنے کے لیے وہ شر جو ہمیں معلوم ہے اور وہ جو ہمیں معلوم بھی نہیں کوئی اور ہمیں کافی نہیں ہو سکتا سوائے اللہ رب العزت کے اس لیے ہمیں اسی کی پناہ لینی چاہیے کیونکہ ان جیسی صورتیں پسلی کسی کتاب میں نازل نہیں ہوئی ابن عابض جوہنی کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابن عابض کیا میں تمہیں سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تعوض کرنے والے تعوض کرتے ہیں یعنی پناہ لیتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا یہ دو صورتیں بہترین کلمات ہیں حفاظت حاصل کرنے کے لیے پناہ لینے کے لیے اسی طرح ہر چیز کے لیے کافی ہو جانے والے کلمات ہیں یہ یہ دو صورتیں معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں گھر سے نکلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں چنانچہ ہم نے ان کو پا لیا ڈھونڈ لیا تو آپ نے پوچھا کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی تو میں کچھ نہ بولا معاذ بن عبداللہ کہتے ہیں میں کچھ نہ بولا آپ نے فرمایا کہو تو بھی میں کچھ نہ بولا آپ نے پھر فرمایا کہو تو بھی میں کچھ نہ بولا آپ نے پھر فرمایا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں آپ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقْ قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْنَاسْ صبح و شام تین تین بار کہلو یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی یعنی بہت سے لمبے چوڑے وظیفے پڑھنے سے بھی تمہیں نجات دے دیں گی یہی کافی ہو جائیں گی ہر شر کیونکہ اس میں آتا ہے من شر ما خلق ہر شر سے بچنے کے لئے یہ کافی ہیں کسی بھی قسم کا آپ کے دل میں کسی کے بارے میں بھی کوئی خوف ہے کہ وہ آپ کو نقصان دے گا تو اس سے یہ آپ کو کافی ہو جائیں گی بچا لیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظرِ بد سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اس کے لئے وہ کچھ کلمات پڑھا کرتے تھے جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے وہ چھوڑ دیے کلمات اور ان کو اپنے لئے کافی سمجھا پھر انہی صورتوں کو پڑھتے رہتے تھے تو اگر آپ کو یہ وہم ہو ڈر ہو شک ہو خوف ہو کہ لوگ مجھ سے حسد کریں گے مجھے نقصان دیں گے مجھے نظر لگا دیں گے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا تو بالکل خوف نہ کھائیے اور یہ صورتیں پڑھتے رہیے آپ کے لئے یہی کافی ہیں اسی طرح بعض فیزیکل علنسز میں بھی کام آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بچھو نے ڈس لیا تو آپ نے نمک میں پانی ڈال کر یعنی پانی اور نمک ملا کر بچھو والی جگہ پر لگانا شروع کے لئے علاج بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ صورتیں بھی پڑھ رہے تھے اور آپ بالکل ٹھیک ہو گئے ساری درد بھی جاتی رہی اور زہر بھی جاتا رہا آپ بالکل ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے اسی طرح اگر کسی کو جادو کی شکایت ہے جن پڑھنے کی شکایت ہے اس کے لئے بھی یہ صورتیں کافی ہیں ان کو کسرت کے ساتھ پڑھے اور ان کے پڑھنے میں ناغہ نہ کرے کیونکہ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ دوسرے کے لئے دروازہ کھول دیتے ہیں کیونکہ یہ صورتیں کیا ہیں پروٹیکشن ہیں اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ مجھے پروٹیکٹ کرے تو جب آپ نے مددی نہیں مانگی تو پروٹیکشن کہاں سے آئے گی تو ہر روز ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے دن کے چڑھے تین دفعہ دن کے ختم ہونے پہ اور رات کے آنے پہ تین دفعہ رات ختم ہوئی صبح ہوئی پھر تین دفعہ یہ سائیکل چلتا رہے اور رات کو سوتے ہوئے بھی تین بار تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کو نقصان دینے پہ طلی ہوئی ہے کوئی آپ کی دشمنی پہ طل گیا ہے کوئی آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے کوئی آپ کو ڈرا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اقوہ بن عامر میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی نہ زبور میں نہ انجیل میں نہ فرقان میں تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو اور وہ ہیں قل هو اللہ احد قل عوض برب الفلق قل عوض برب الناس تو آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہر رات ان صورتوں کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے اگر آپ بیمار ہیں تو انشاءاللہ شفاہ ہوگی اور اگر آپ صحت ماننا ہے تو آپ کی حفاظت ہوگی بہت سی جان لیوہ بیماریوں سے انشاءاللہ بچیں گے خود پر بھی پڑھیں اور اپنے بچوں پر بھی پڑھا کریں اور ان کو عادت ڈال دیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ صورتیں زبانی سکھا دیں اور جب رات سونے لگے تو انہیں کہیں چلے ہم سب مل کے پڑھتے ہیں انہیں پڑھوائیں آیت القرصی بھی پڑھوائیں سوتے وقت کی دعا بھی یاد کرائیں ہم میں خود سستی کرتی ہیں بچوں کو کہیں بھیج دیتی ہیں کسی اسلامی سکول کسی مدرسے کسی بچوں کی کلاس میں اور ہمارا فرض وہ پورا کر دیں ہمارے بچوں کو وہ صورتیں سکھا دیں جو آپ انہیں سکھا سکتے ہیں اور صرف سکھا ہی نہیں سکتے بلکہ عادت ڈال سکتے ہیں کہ معاملی زندگی میں ان سے استفادہ کریں وہ کوئی اور تو نہیں کر سکتا دوسرے لفظ تو یاد کر آ دیں گے وہ انہیں یہ کون بتائے گا کہ رات کو پڑھنا ہے اور پھر اگر یہ بھی بتا دیں کہ رات کو آج جا کے پڑھنا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو میں آپ کے گھر آ کے دیکھ تو نہیں سکتی کہ آپ نے پڑھی گے نہیں یہ کون دیکھ سکتا ہے آپ کے لئے آپ کے پیرنٹس آپ کو دیکھ کے آپ کو یاد کر آئیں گے کہ یہ پڑھ کے سونا تو جو تربیت ماں کرتی ہے جو تربیت گھر سے ہوتی ہے اس کا کوئی مثل نہیں وہ باہر سے کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا آپ کی اور آپ سب تو مائیں ہیں ہر ماں کی گود ایک مدرسہ ہوتی اور اگر آپ کے عمل میں یہ نہیں ہے عمل یعنی آپ یہ صورتیں خود نہیں پڑھتے تو آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی نہیں پڑھوا سکتے کیونکہ بے عمل انسان کی زبان میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی تو بہت ضروری ہے کہ ان کی فضیلت کو سمجھیں اور پھر ان سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں